ہمچل پردیش میں زیادہ تر جگہ ہیٹ ویو چلی ہوئی ہے صرف چمبہ لاؤز پیٹی اور کنوڈی سٹک کو چھوڑ کر کل میں شملا شہر کی بات کروں گا تو شملا سیٹی میں دوہزار چودہ کے بعد سیکنڈ ہائیس ٹمپریچر کالڈ کیا گیا تھا کل شملا کا ٹمپریچر تھا آنے والے دنوں میں چار دن تک پردیش میں ہیٹ ویو چاری رہنے کی سمبھاونا ہے اور اس میں بھی جو چائی والے کشیتر ہیں چمبہ لاؤز پیٹی کی نور ان ستھانوں پر ہیٹ ویو کا پرکوپ نہیں رہے گا باقی جو نم شیتر ہے اور مدھیم چائی والے کشیتر ہے وہاں پر ہیٹ ویو کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے ناصر جو جیسے آپ کے بات کیے کیے چودہ کے بعد یہ جو شملا کا ہیس ٹمپریچر گیا نہیں آٹھ ٹائم ہائی تو نہیں ہے پہ دس سال میں یہ سیکنڈ آئی ایسٹ ہے اور اور سٹیشن کی بات کی جائے سے کہاں پھائیں گے زیادہ تف سٹیشن میں پانچ سے چھ ڈیگری ٹمپریچر جو ہے نورمل سے اوپر چلے ہوئے ہیں ان تین ڈسٹک جو میں نے پہلے بتایا ان کو چھوڑ کر پری مونسون تو نہیں ایک ڈبلی ڈی آ رہی ہے تو اس کے پروبہ میں اٹھارہ تاریخ کے بعد آئیسولیٹیڈ ٹو سکیٹرڈر انفال ہونے کی سمبھاونا ہے مونسون ایسول تبھی ڈیکلیئر نہیں کی ہوئی ہے جب ڈیکلیئر ہوگی تو تبھی ہم آپ کو بتا پائیں گے اس کے بارے چار دن تک پردیش میں ہیٹ پیو زاری رہے گی ہیٹ پیو کے بیچے میں ہم نے یلو وارننگ ایشو کی ہوئی ہے چار دن کے لیے یہ سبھی ڈیسٹرڈ پر رہے گی کلیئر کچھ بھی نہیں جیسے میں نے پہلے بھی تایا کہ یہ انچائی والے کشیتر ہیں چمبہ لہوس پیتی اور کنو اور کے اور کلو کے بھی کچھ مان لی سکتے ہیں ان ستانوں پر نہیں رہے گی باقی زیادہ تر ستانوں میں ہیٹ پیو رہنے کی سمبھاونا ہے